n 120 ملک کھڑے ہوئے ہیں نا پاکستان ہлы่im کے ساتھ کھڑے ہو جائے نا ان کی ٹانگے جو ہیں وہ کریںDE لوگ جائیں گی ایک آپ نے ترسیا نگی کرتی ایک آپ نے بعد کی انڈیا کو انسانیت کی پروے نہیں ہے اس کے ترس آتے ہیں آپ اس کی ان کی بات سیاست کر دی انگی کوئی ایک سو بیس کو ایک طرف اکیز پاکستان اکیلا لگو اگر ہماس کے ساتھ کھڑہ ہو جائے تارگات دور لگیں گی ایزا مسلم دیکھا جائے اور الحمدللہ ہم اٹھ بھی آ رہے ہیں تو باقی جو 120 کنٹریز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے ٹومک پاور ہوگا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ٹومک پاور نہیں مجھے اگزیکلی نہیں کیا سمجھیں گے حماس نے جو اٹیک کیا اکلمندی یا بہتری کا کام کیا آپ کے خیال سے نہیں میرے خیال میں حماس نے بہت اکلمندی کا کام کیا کہ آپ بھی سیز فائر کی بات کر رہے ہیں کہ جنگ بندی لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ آپ نے جنگ شروع کی ہے ختم ہم اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بیسکلی دیکھ رہا ہے فلسطین کو بیسکلی فلسطین مسلمان کنٹری ہے اور ان کو ہم نے وہاں بے آئے روز اسرائیل تو آئے روز بمباری کر رہا ہے آئے روز بچھلے دس سال سے وہ بمباری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی میرا بزنس ٹو پہ جا رہا ہے اگر میں ان کے ساتھ ان معاملے میں تحل اندازی کروں گا اور میرا بزنس جو ہے نو ٹھپ ہو جائے گا وہ اپنا بزنس سے لانا شاہ رہا ہے وہ انسانیت کو اس کو کوئی پروانی ہے وہ اس کو صرف اپنے بزنس کا پڑھ ہی ہوئی ہے اور پاکستان کو پاکستان جو ہے وہ گلامی میں مہرکہ کی پڑھا ہوا ہے لوگائز میرا نام نو دیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن مرو ایک پاکستانی کا کہنا ہے کہ صرف پاکستان اگر گاجہ کا ساتھ دے دے تو پوری دنیا کے جو دیس ہیں ان کی ٹانگیں کام جائیں گی اور کوئی بھی جرائل کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ ہم ایٹمی پاور دیس ہیں یہ آپ ان کے باتیں سنیے پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹوپک کیا سمجھیں گے ہماس نے جو اٹیک کیا اکلمندی یا بہتری کا کام کیا آپ کے خیال نہیں میرے خیال میں ہماس نے بہت اکلمندی کا کام کیا ہے پھر آپ بھی سیز فائر کی بات کر رہے ہیں کہ جنگ بندی لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ آپ نے جنگ شروع کی ہے ختم ہم اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بیسکلی دیکھ رہے ہیں فلسطین کو بیسکلی فلسطین مسلمان کنٹری ہے اور ان کو ہم نے وہاں پہ آئے روز اسرائیل تو آئے روز بمباری کر رہا ہے آئے روز بچھلے دس سال سے وہ بمباری کر رہا ہے اب اس کا رییکشن تو آنا ہے نا اب کب تک مسلمان آخر مرتے رہیں گے تو ابھی جو ابھی جو مار رہے ہیں مسلمان اور انسان مطلب دونوں سائٹ پہ مسلمان بھی انسان سبھی جو ان سے انسان میں ہیں دس بارہ ہزار کے قریب یہ پندرہ دنوں میں بیس دنوں میں لوگوں کی جانے گئی ہیں فلسطین سے بھی اسرائیل سے بھی غزہ مطلب یہ سارے ایریا میں سے تو یہ کس کی وجہ سے گئی ہے بھی اس وآلین چاہنا ہے مجھے یہ بتائیے گا اس ٹائم انڈیا کا جو سٹانس ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی ہم نہ تو فلسطین ووٹ کے حوالے سے اگر بات کریں ٹھیک ہے انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا یعنی کہ ابسٹین کر دیا کیا کہیں گے ان کا یہ جو فیصلہ ہے اقل مندانہ ہے بہتر فیصلہ ہے کہ بھئی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم جنگ بندی ہیں اس طرح سے سر انڈیا اس ٹائم اگر دیکھا جائے نا معاشیلیہ سے انڈیا اس ٹائم سب سے اوپر جا رہا ہے وہ اس معاملے میں انوالو نہیں ہونا چاہتا یہ چیز اور شاید جا بھی سب سے اوپر اس وجہ سے رہا ہے کہ بھئی ہم اپنے کام کے اوپر اپنے فوکس کریں یہ بڑی انہوں نے بڑی ایتھینٹک بات کی ہے شاید وہ اوپر جا بھی اس لیے رہا ہے بلکل ایسی ہے وہ اسی وجہ سے اوپر جا رہا ہے کہ ہر ملک اس کا ساتھ دے رہا ہے وہ اوورال کنٹیز جو ہے اب اس ٹائم انڈیا پہ انویسٹ کر رہی ہیں انڈیا کی محیشت اب سب سے اوپر انڈیا کی محیشت جا رہی ہے وہ اس لیے وہ اپنی محیشت کی بہتری کے لیے وہ بولنے نہیں چاہتا اس طرح کے معاملات میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا وہ کہہ رہا ہے جی میرا بزنس ٹو پہ جا رہا ہے اگر میں ان کے ساتھ معاملے میں دہل اندازی کروں گا اور میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا وہ اپنا بزنس سے لانا چاہ رہا ہے وہ انسانیت کو اس کو کوئی پروانی ہے وہ اس کو صرف اپنے بزنس کا پڑھ ہوئی ہے اور پاکستان کو پاکستان جو ہے وہ گلامی میں امریکہ کی پڑھا ہوا ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے اگر ان کے ساتھ ایک سو بیس ملک کھڑے ہوئے ہیں نا پاکستان اکیلہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا ان کی ایک سو بیس کنٹریز ایک طرف پاکستان اکیلہ اگر حماس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ٹانگیں کامپنے لگیں گی ایزا مسلم دیکھا جائے اور الحمدللہ ہم اٹھ بھی آ رہے ہیں تو باقی جو ایک سو بیس کنٹریز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے ٹامک پاور ہوگا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ٹامک پاور نہیں پتا لیکن ایزا مسلمان ہونے کناتے میں بات کروں کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو ہمارے جو بھی دارے ہیں اور اس کو ہماری گورنمنٹ کو فلسطین کا سپیشلی ساتھ دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین پہ یہ ریالیٹی ہے کہ کافی دیر سے جیسے کشمیر پہ چل رہا اسی طرح فلسطین پہ بڑی دیر سے ہی یہ چیزیں چل رہی تھیں ٹھیک ہے تو یہ میں بھی کہوں گا ہاں اگر ایسا پوزیٹیو ہوتا ہے تو جنگ ہونی آپ کو لگتا ہے جنگ سے کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا دونوں کے ریلیشنز میں یا پھر لوگوں کی جانے جانا بند ہو جائے گی دیکھیں سب سے مہین چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک مردانہ ٹائپ کا فیصلہ کیا کہ ہم جو آنا اتنی دیر سے پیس رہے ہیں ڈو اینڈ ڈائی والی گیم کھیلی انہوں نے انہوں نے کہا دیکھی جائے گی لیکن ہم الحمدللہ ہمیں اللہ پاک فتح نصیب کرے گا یہ حقیقت ہے کہ وہ اس لیول کے نہیں ہوں گے ان کو بھی پتا تھا کہ اسرائیل کے کون کون سپورٹ کر رہا ہے مجھے کہ اگر کسی نے اتنا بڑا یہ ایکشن لیا ہے ایک کیا اتنا بڑا ایکشن لیا ان کو پتا تھا اس کا ریکٹ کیا ہوگا ہاں دیفینیٹلی انہیں پتا تھا انہیں پتا تھا ہمارے ملک کے لوگوں کی کتنے جانے جائیں گی اور جب پہلے وقتوں وہ نیچے گھاروں میں چھپے ہوئے ہیں غزہ کے نیچے جون سے انہوں نے وہ بنائے ہیں اور جو پیس رہے ہیں وہ وہاں کے سیفلین پیس رہے ہیں یہ بھی تو تھوڑا دیکھنا چاہیے نا آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر جی بلکل جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتنے جو آنا ہزاروں کی تعداد پر چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید ہو گئے ہیں ان کو دیکھ تو یقین کرو آنکھوں جو نا خون کے آنسوں نکلتے ہیں کہ یار دیکھو یہ اگر مسلمان ہیں تو سب سے پہلے تو انسان ہیں پہلے تو انسان ہیں انسانوں کے بچے دونوں سائٹ بے ہیں بچے چاہے مسلمان کے ہوں یا یہودی کے ہوں ان کو ریسپیکٹ جو ہے وہ بچے بچے ہوتے ہیں بچوں کی جو ہے نا عزت کرو چاہے وہ یہودی کا بچہ ہے اس کو ریسپیکٹ دو بعد میں بڑا ہو کہ پتہ نہیں اس نے مسلمان بننا ہے کیا بننا ہے اس میں یہ نا انسانیت کی بات کرنی چاہیے ہمارے یہاں پہ جو کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ یہود انسار دوست نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتے لیکن انسانیت کے خلاف کبھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ درس نہیں دیا گیا اور نہ ہی انسانیت کے خلاف سوچ رکھیں چاہیے اچھا ایک بات آپ نے کی کہ انڈیا اگر اس معاملے میں نہیں پارڑا تو وہ اپنے بزنس کا سوچ رہا ہے ادروائی اسے انسانیت کی درد نہیں ہے اگر اسے انسانیت کا درد نہ ہو ایک سوال ہے تو وہ غزہ میں ہیلپ کیوں بھیجے یعنی مسلمانوں کو ایڈ بھیج رہے ہیں اور آپ کے اگر دیکھیں اگر اسے انسانیت کی پرواہ ہو اور کشمیر میں مارے اتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں اور اتنے ہوئے ہیں ادھر شہید اگر ادھر بھی نہ کرے وہ شہید اگر اس کو انسانیت کی پرواہ ہو اتنے ہزاروں کی تعداد پر ادھر مسلمان مارے شہید ہو گئے ہیں کشمیر میں تو اس کو کشمیر کے مسلمانوں کے نہیں پرواہ تو ادھر کی کیا ہوگی اس کو نہیں کشمیر کے کے طور پر بات کر رہا ہوں اعلان کر دے کہ جو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے چلا جے آپ اماندار اسے سر آپ بھی آپ بھی بتائیے گا کہ وہاں سے لوگ یہاں آئیں گے ہمارے ساتھ جائن ہونا چاہیں گے جو یہاں پہ سیچویشن ہے آپ نے تو یہ کہہ دیا نا وہاں ظلم ہو رہیے چیزیں وہ وہ نہیں آئیں گے دیکھے تھا ہم تو اچھا یہ بتائیں ہم اپنے کشمیر میں کیا کریں مجھے یہ بتا دیں چھتر چھتر سال میں ایک ہمارے جو یہاں پہ کنسیپٹ دیا کیا ظلم ظلم ملک میں کچھ نہیں کر رہے بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ہم تو بات کر رہے ہیں نا اپنے مسلمان بھائیوں کی انسانیت کی یار دیکھو ادھر ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے اور ادھر بھی جو انتہا ہوگی ظلم کی اچھا اور سعودیہ کی بات کریں یو اے کی بات کریں ایجیبٹ کی بات کریں یہ لوگ تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں اس کا ملکہ یہ مسلمان اور کشمیر کا ہم تو صرف نام کے مسلمان رہے ہیں ہمارے میں کام کوئی مسلمان والا نہیں ہے پہلی بات تو یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہ بہت ہی گھٹیا ان لوگوں کو نالج نہیں ہے اسرائیل کھل پرمارہ سمپندیس ہے اگر اس سے پاکستان ٹکراتا ہے تو پاکستان میں مٹے گا ایک لوجک والی بات ہے اور پاکستان سے کون دنیا کے اندر درتا یار دنیا بھر میں کٹورا لے کے بھیک مانگتے اور اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ تم سے لوگ ڈریں گے ارے تم سے کوئی کیوں ڈرے گا اس امریکہ کے سامنے تم کھڑے ہو سکتے ہو جس کے ہاں پر تم کٹورا لے کے ہر تین مہینے میں کھڑے رہتے ہو آئی میں آپ کے پاس میں اور جو یہ بات کر رہے تھے کہ کشمیر کے اندر مسلمان مارے جا رہے ہیں یہ ہو رہا وہ ہو رہا گاجہ جیسے حالات ہیں یہاں پر کچھ نہیں ہے بھائیہ کشمیر کے اندر جو مسلمان مارے جا رہے ہیں ان کو تم بھیجھتے ہو مجھا ہی دن منا کر اپنے ہاں سے آپ مد بھیجو یہاں پہ نہیں مارے جائیں گے جو آتنگوادی آپ کے یہاں سے آتے ہیں ایک سیمپل سی گڑی تھے کہ پاکستان سے آتنگوادی بھیجنا بند کر دو تو وہاں پر یہ آتنگوادی کشمیر کے اندر جو ہماری سینہ ان کو نہیں مارے گی بس سب کنٹول ہو جائے گا سب کنٹول ہو جائے گا سب کنٹول ہو جائے گا ایکچوال میں سب سے بڑے دوسمن کشمیر کے تم لوگ ہو آتنگوادیوں کو یہاں بھیجتے ہو جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے وہ رکھتے ہیں ان کو ڈراتے نمکاتے ان سے پیسے لیتے کانا کاتے اس کے بعد میں انہی کو مارتے ہیں تو یہ سب تم کر رہے ہو یہ کوئی بہت بڑا جو ہے لوجک نہیں ہے یہ پوری دنیا سمجھتی ہے اور کشمیر کے لوگ خود سمجھتے ہیں کہ آتنگواد جو ہے پاکستان کے طرف سے بھیجا جاتا ہے اور اس سے کشمیر کے لوگ بہت جدہ پریسان بھی ہے کشمیر ترقی کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اچھا اس میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ ہماس نے اجرائیل کے اوپر اٹیک کر کے بہت صحیح کیا اور دوسری طرف وہی وقت کہہ رہا ہے کہ گاجہ کے اندر بہت سارے بچوں کو مارا جا رہا ہے یہ لوجک سمجھ میں نہیں آتا ہے ملکہ آپ انسانیت کی بات کر رہے ہو تو پھر آپ انسانیت کی بات کرو کہ جب اجرائیل کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو وہاں کے جو لوگ مارے گئے تھے وہ بھی غلط تھا اور فلسطین کے اندر گاجہ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے یہ ایک سمجھ میں آتا ہے لیکن پاکستان کے لوگ بھوسہ بھر کے بات کرتے دماغ کے اندر ان کا کہنا ہے کہ ہماس نے جو اٹیک کیا تھا وہ صحیح ہے لیکن اجرائیل جب کر رہا ہے تو پھر وہ غلط ہے ملکہ کیا ملکہ لوجک ہے اس بات کا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ساتھ دنیا بھر کے لوگوں نے سمجھ میں آئے لیکن ان کو جو ہے پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کا کہنا ہے ان کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکسن میں جروع بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیواز جہیند جبارہ